اللہ الرحمن الرحیم ترموز کے ہم نے کیوپ بنا لینا ہے کیوپ بنا کے تو اس کا ہم جوز بناتے ہیں یہ جو ڈرنک اور جوز ہے یہ گرمی کے لیے بہترین ہے ویسے ہم ترموز کو زیادہ نہیں کھاتے لیکن ڈرنک کی صورت میں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے بہترین ہے اس سے آپ کو ایک تو گرمی بھی نہیں لگتی اور اس کے علاوہ اس کے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت ہی اچھی رہتی ہے تو اس میں ہم نے بلکل پانی یوز نہیں کرنا تو ہم میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے اس کا ڈرنک کس طرح سے بنانا ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے پریز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں تو ڈرنک بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ترموز کا جوز بنانے کے لیے ہم نے اس طرح سے ترموز کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کو بلینڈر کے جگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم بناتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں جس میں سے سب سے بیس تو یہ ہے جن کو لیور کا پروبلم ہوتا ہے یا جن کو جیسے ہیبارٹائٹس وغیرہ ہوتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت فائدے مند ہے یہ سمجھے ری پروڈیوز کرتا ہے لیور کو تو جن کو لیور کا پروبلم ہے آپ ضرور اس کو یوز کیا کریں آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا انشاءاللہ تو اس کو ہم جگ میں ڈالتے ہیں ہاف ہاف کر کے تو ہم اس کو بناتے ہیں زیادہ ہاف نے اس کو بھرنا نہیں ہے تاکہ اس کو سپیس ملے اور اچھے سے یہ بنے یہ دیکھیں ہاف جو جگ ہے نا اتنا ہم نے اس میں ڈال لینا ہے تاکہ اس کو ہے از zm Il Lee جو ملے گی کالا نمک ڈالتے ہیں ہم نے بس تھوڑا سا ہوتے اس کے اندر قوارٹر چمنس سمجھے اس کے اندر ہم نے کالا نمک ڈالنا ہے ہم اس کے اندر آ رہے ہیں کالا نمک اس کے ساتھ اس کا تیس مزید اچھا ہو جائے گا تو اب ہم اس کو بلینڈ کرتیں چلاتے ہیں ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ دربوز کو ہم نے ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا کال نمک ڈالا ہے اور اس کے اندر پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے یہ بات یا دکھنی ہے پانی اس کے اندر بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا آپ اس کو تربوز کو تھنڈا کر لیں آپ کوشش کریں کہ برف بھی یوز نہ کریں تب ہم بلینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی سمود اور بہت ہی اچھا یہ جو تربوز کا ڈرنک تھا وہ ریڈی ہو گیا میں نے اس کے اندر بس کالا نمک ڈالا تھا اور اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا تربوز کو آپ پہلے اچھے سے فریزر میں رکھیں اس کو تھنڈا کر لیں جب وہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوا تھڑا تھڑا سا ہوگا تو پھر اس کے اندر برف یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے بعد کیا کرنا جب یہ اس طرح سے اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو چھلنی سے اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس کے جو بیج وغیر ہے وہ رمو ہو جائیں دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور فائدے مند بھی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں سارا میں نکالتی ہوں جی یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور اس کے علاوہ یہ پینے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے تو افکورس جب ہمیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو یہ پینے میں بھی فائدے مند بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا ہے تو یہ آپ کے گیسٹ آجائے آپ ان کو بھی یہ مزے کا فریش فریش جوس پنا کے دے سکتے ہیں آپ خود بھی انجوائی کریں اور مجھے ضرور یاد رکھیں اپنی دعاوں میں اور آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور یہ تو آپ نے گرمیوں میں ڈیلی یوز کرنا ہے آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ